ایسی و ایسی کرسی نہیں جس کرسی کے لیے ہم اور آپ مرتے ہیں یاد رکھو قیامت کے میدان میں رب کائنات اپنے پیغمبران اسلام کے لیے سونے کی کرسی لگائے گا ایسی و 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 ایس تو بھی پیٹ جاؤ اس طرح سے تمام پیغم باران اسلام کو خدا کا حکم ہوگا تمام پیغم باران اسلام کرسی پہ پیٹ جائیں گے لیکن جب جب باری آئے گی کعبہ کے بدرد رجا کی جب باری آئے گی بائی بائی کے شنش و سہا کی جب باری آئے گی شاہ فیروں نے جزا کی جب باری آئے گی تافہ جملہ پلا کی خدا کا حکم ہوگا محبوب کرسی تیرے لیے بھی لگی ہے محبوب کرسی پہ تو بھی بیٹ جاؤ تب میرے مصطفیٰ عرض کریں گے اے میرے پروردگار پہلوں میں درد ہو رہا ہے کرسی پہ نہیں بیٹھوں گا اے میرے محبوب کرسی پہ کونہ ہی بیٹھو گے تب خدا کو خدا کو کب پہ کائنات کو میرے مصطفیٰ عرض کریں گے اے میرے پروردگار جس کا امدی دوزخ میں موجود ہو اس کا نبی کرسی پہ بیٹ جائے کہ ہر کس کبارا نہیں کرسکتا تو رب کا حکم ہوگا رب کی رحمت جوش میں آئے گی غطہ کا حکم ہوگا اے جبرین سترا چھوڑ دے جا کچھ ہمتیوں کو توزر سے نکال کر کے اسے جب چاہ کچھ ہمتیوں کو توزر سے نکال کر کے اسے جنت میں ڈال دو اسے جنت میں داخل کر دو جبرین کچھ ہمتیوں کو جنت میں داخل کریں گے پھر رب کائنات کا حکم ہوگا اے میرے محبوب کرسی پہ اب بیٹھ جا تب میرے مصطفیٰ اذن کریں گے کہ اے میرے پروردگار ابھی بھی دردر کم نہیں ہوا ہے ابھی بھی پہلوں میں درد موجود ہے اس کا مطلب ہے ابھی بھی میرے امتی توزخ میں موجود ہے تب رب کی رحمت جوش میں آئے گی خود کا حکم ہوگا اے میرے جبریل جا میرے مصطفیٰ کے تمام و مکیوں کو توزخ سے نکال دو اسے چھچک میں داخل کریں ماشاءاللہ نارِ تبین نارِ رسالت مسئلہ کے اعلیٰ حضرت علماء اہلِ سنت اسے جنت میں داخل کیا جائے تھا بس اسی کے زمنے میں اللہ تبارکہ و تعالیٰ قرآن مجید میں رشاد فرماتا ہے غلا صوفہ یعطی کا رب کا فتر تھا اس کا مطلب کیا ہے میرے پر جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گنہکار عرمتیوں سے محبت کرتے ہیں تو کیسی محبت کرتے ہیں آؤ میں دکھانا چاہتا ہوں میں سمجھانا چاہتا ہوں میرے مصطفی اپنے گنہکار عرمتیوں سے کس طرح محبت کرتے ہیں جب رب کائنات کا حکم ہو گیا اے جبریل اے جبریل میرے مصطفی کی بارگاہ میں جا لیکن مصطفی کی بارگاہ میں جانے سے پہلے آؤ تو جہنم کا نظارہ کر لو جہنم کو دیکھ لو میں نے جہنم کو ساتھ طبقے میں بنایا ہے ساتھ طبقے مطفی پیدا کیا ہے اے جبریل پہلے طبقے میں یہ لوگ ہوں گے دوسرے میں یہ لوگ ہوں گے کسرے میں یہ لوگ ہوں گے ساتھ طبقوں کا ذکر ہو گیا لیکن جب جبریل رسول پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں السلام علیکم یا رسول اللہ فالیکم السلام جبریل کہو کیوں آئے ہو کہو کیوں آنا ہوا جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ رب پہ قائنات کا حکم ملا ہے رب کے حکموں کو پا کر کے آپ کی پارکاہ میں آیا ہے کہا جبریل کیا حکموں لے کر کے آئے ہو بتاؤ نہ کیا حکموں لے کر کے آئے ہو جبریل نے کہا اے میرے اے میرے آقا اے میرے آقا اے میرے آقا میں خدا کے حکموں کو لے کر کے آیا ہو خدا نے مجھے جہنم کو دکھایا اور اللہ نے جہنم کو سات طبقوں میں بنایا ہے اور رسول پاک نے کہا اے جبریل بتاؤ نہ پہلے طبقے میں کون ہوں گے تب جبریل نے کہا ہے یا رسول اللہ پہلے طبقے میں مشرقین موجود ہوں گے دوسرے طبقے میں کسی طبقے میں ملحدین کو ڈالا جائے گا کسی طبقے میں چاندر سورج کو پرشتش کرنے بانوں کو ڈالا جائے گا کسی طبقے میں منافقین کو ڈالا جائے گا اس طرح سے جب چھے طبقوں کا ذکر ہو گیا جب آخری طبقے کی باری آئی ہے تب جبریل خاموش میرے مصطفیٰ کہتے ہیں اے جبریل بتاؤ نہ ساتھوے طبقے میں گل کو ڈالا جائے گا تب جبریل خاموش ہے جبریل کو پار پار باری آقا کہہ رہے جبریل بتاؤ نہ ساتھوے طبقے میں گل کو ڈالا جائے گا تب رسول پاک جبریل نے کہا ہے یا رسول اللہ ساتھوے طبقے میں اللہ تبارکہ وطالہ آپ کے گنہگار امکیوں کو ڈالے گا اتنا سنو نہ تھا میرے مصطفیٰ وہاں سے نکلے حجر عائشہ میں داخل ہوتے زار خطار روتے ہیں سلام کلام بند کرتے ہیں کھانا پینہ بند کر دیئے سر کو سجدے میں رکھ کر کے رو رہے ہیں ایک دن نہیں دو دن نہیں مکمل تین دن کا گزر گیا تین دن گزر نے کے بعد تمام صحابہ نے متفقہ طور پر فیصلہ کیا میرے آقا کو یہ کیا ہو گیا تین دن سے کوئی چواب نہ ملا اب مایوسی کے ساتھ واپس آگئے اب ہمارے فارو کو بھیجا گیا کوئی چواب نہ ملا اب سلمان فارسی کو بھیجا گیا کوئی چواب نہ ملا تب تمام صحابہ نے متفقہ طور پر فیصلہ کیا اگر رسول پاک سے چواب لینا ہے تو کسی اور کو نہیں بلکہ داماد پیم کو بھیجنا ہوگا جب علی جائیں گے تو علی کے جواب کو رسول پاک علی کے سوال کا جواب رسول پاک سر دیں گے اور ہر لوگوں کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا اب تمام صحابہ نے علی کو بھیجا علی مرتضی راستے میں سوچ رہے تھے جب ابو جب سلمان فارسی جیسے اسی شخص جیسے جواب مجھے نہیں جانا چاہیے ان کی بیٹے فاطمہ کو بھیجنا چاہیے جب فاطمہ کو یہ سارا قصہ سنایا گیا اب فاطمہ رسول پاک کے دروازے پہ دستک دیتے ہیں السلام علیکم آپ کو کیا ہو گیا اتنا سننا تھا رسول پاک نے سر سر جیسے دروازہ کھول دیا کہو بیٹی کیوں آئے ہو کہو بیٹی کس طرح سے آنا ہوا بیٹی فاطمہ نے کہا یا رسول اللہ تین دین سے آپ کھانا پینا چھوڑ آخر مجھا کیا ہے جب رسول پاک نے کہا اے فاطمہ سننا چاہتی ہو تو سنو جبریل میرے پاس آئے تھے اور جہنم کے طبقات کب ذکر کیا گیا تمام طبقات کو وضاحت جبریل نے بتایا لیکن یہ بھی بتایا کہ ساتھ میں تبتے میں اللہ آپ کے گلہکار امتیوں کو ڈالے گا بس میں اسی خم کی وجہ سے میں رو رہا ہوں اور میں اس وقت تک روتا پاکہ دروازہ بند کر دیا سارو اقتار رو رہے ہچ کیا لے رہے تبرو کی رحمت جوش میں آفی ہے جبریل کو پیجا جا اے جبریل چاہ میرے مصطفیٰ سے قیدو کہ خود کا پیغام نے کر کے آگیا ہو اب جبریل نے کہا ہے یا رسول اللہ سر کو سجدے سے اٹھا دی خود کا پیغام میں کر گیا ہو جبریل قوم سب پیغام رائے ہو تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ رونا پاکہ کر دے خود کا اشان ہے کہ قیام میں آپ جسے چاہیں گے خود بخش بخش جسے چاہیں گے اللہ اسے جنت میں داخل خرمائے تو یاد رکھو ہم گنہ گا امتیوں کے لیے میرے آقا زارو قطار رہے ہیں لیکن اس نبی کی محبت میں آج ہم رسول کے زنت کو چھوڑ دیے ہیں آج رسول کے فرمان پر زندگی گزار نا چھوڑ دیے ہیں بتاؤ مسلمان و آپ اگر کامیاب چاہتے ہو تو کسی اور کے تحلیل پہ نہیں بلکہ رسول پاک کے فرمان پر زندگی گزار لو تم دنیا میں بھی کامیاب رہو گے آخر کے میدان میں بھی کامیاب ہو گی زندگی گزار نا ہے طریقہ مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے جس نے مصطفیٰ کی طریقے کو چھوڑ گویا وہ دنیا میں بھی برباد ہے اور جس نے مصطفیٰ کی طریقے سے رشتہ جوڑ گویا وہ دنیا میں بھی کامیاب رہیں آخرت کے میدان میں بھی کامیاب رہیں گے درود پاک پڑی اللہ صلی اللہ سیدنا شفی حبیب محمد بارک صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ جناب انور صاحب اور ان کے بھائیوں نے متفقہ طور پہ اپنے والدہ محتر محبت ان کے چار پورا ہونے کے بعد اس محفل کائنہ محبت میں یاد رکھی انہوں نے واضح دیا کہ ہم اپنی ماں سے کس قدر محبت کرتے تھے جب میری ماں دنیا میں رہتی تھی تاب بھی اپنی ماں سے محبت کرتے چکی ہے تب ہم اپنی ماں سے محبت کر رہے ہیں اور یاد رکھو مسلمانوں ایک سچے وفادار بیٹے کی پہنچ چکھ ہوتی ہے کہ جو وفادار بیٹے ہوتا ہے وہ ماں اور باپ کی محبت میں جب ماں باپ دنیا میں موجود ہوتے ہیں تو ان کی محبت میں ان کی خدمت کرتے ہیں اور جب وہ باپ دنیا کی نظر سے چھوپ جاتے ہیں تو ان کی محبت میں ان کے نام سے حسال سواب کر 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 یہ محبت کا پیغام ہے یاد رکھو آج جو ان کے بھائی اور ان کے خمنمہ ان کے رشتہ دار زو آقار خوش ہے اور وہ مرہومہ کو جنب سکون وہ سیر کر رہی ہو گی یاد رکھو جس مرہوم کے نام پہ اگر تلاو پہ ہوتی ہے جس مرہوم کے نام پہ اگر اس سواب کیا جاتا ہے ان کے نام پہ قرآن کی قلاب میں کر وائی جاتا ہے سکر محفیل رسول سجا جاتا ہے تو اللہ تبارک وطاللہ ایسے مرہوم کی مغفرت فرما کر انہیں جد 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 یاد رکھو مسلمانوں والدین کی حقیقت کیا ہے وہ والدین آج تو ہم اور آپ اپنے والدین سے کبھی کبھا علاج جاتے بھی لیکن اللہ تبارک تعالی قرآن مجید میں ارشاد سکھ اپنے والدین کے ساتھ خسن سلو کرو اف تک نہ کہو اپنے ماں باپ کو چھڑ بھی نہیں لیکن آج اگر کسی انسان کوئی ایسا بھی انسان ہے کہ اپنے ماں باپ کو تکلیف دیا کرتے ہے یاد رکھو مسلمانوں رسول پاک کا فرمان ہے کہ ماں کے قدموں کے لیکن اگر جنت میں جانا چاہتے ہو جنت میں جانے کے لئے ایک دروازے کی ضرورت ہوتی ہے جب دروازہ نہیں ہوگا تو کما حق ہو جنت نہیں ہو سکتا آج ماں کی قدموں کی نیچے جنت ہے تو اگر جنت میں داخل ہونا چاہتے ہو تو ایک دروازے سے داخل ہونا پڑے گا تو دروازہ کون ہے اسی جنت کے دروازے کو خقہ اکرام نے باپ کو کہا گیا ہے کہ اگر ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے تو باپ اسی جنت کا دروازہ ہوا کرتا ہے اگر ماں کو خوش رکھ گ تو ماں جنت نے آنے کی اجازت دے گی اور اگر باپ کو نہ خوش رکھ ہوگی تو باپ دروازے سے داخل ہی نہیں دے گا تو گویا کہ باپ کو بھی خوش رکھ نہ ہوگا جو ماں جو بیٹا جو بیٹا اپنے ماں اور باپ کو سوارنے کی کوشش کرو ہماری جنت دنیا ہی ہے رسول پاک صلو اللہ علیہ صلو کا فرمان ہے کہ اگر کوئی بیٹا اپنی ماں کو محبت کی نظر سے اگر ایک بار دیکھ ہے تو اللہ اسے حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے آج حج مقبول خانہ کعبہ پر تواف کرتے ہیں حج مقبول کرتے ہیں بتا نہیں ہمارا حج مقبول ہوتا ہے یا نہیں لیکن رسول پاک کا فرمان ہے کہ جو دنیا میں اپنی ماں کو محبت کی نظر سے اپنے باپ کو حبت کی نظر سے ایک بار دیکھ لیتا ہے اللہ اسے حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے تو جو انسان یہ چاہے کہ میں دنیا ہی میں حج مقبول کا ثواب پالوں تو ایسے انسان چاہیے کہ اپنے ماں باپ کو محبت کی نظر سے دیکھ لے جو انسان اپنے ماں باپ کو محبت کی نظر سے دیکھ لے اللہ اسے حج مقبول کا ثواب بھی عطا فرمائے گا اور اس کو دنیا میں کامیابی بھی عطا فرمائے اللہ تبارک وطالہ ہم تمامی مسلمانوں کو اس وعے حسنہ پر زندگی گزارنے کی تحفیق فرمائے ہم تمامی مسلمانوں کو شریعت مصطفیق زندگی گزارنے کی تحفیق فرمائے استغفراللہ خوب کی زیر چمن فول چنی شاد رہے پاک پاک جاتا ہمیں کل شر شر آباد رہے وقت کی قلت کی تنوار میرے فکر و نظر کی مطالعات گردر پہ عویزہ ہے بس اسی کے ساتھ استغفراللہ رب من کل زندگی وات بیلے سارے لوگ مطبق کرمہ شریف لجے لا الہ اللہ محمد ورنسو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وآخر دعوانا الحمد اللہ رب العالمين السلام اللہ 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 اللہ